سلیم آنوی والا صاحب آپ نے رانا عیسان صاحب کی بات سنی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک آسیسمنٹ کی تھی کہ یہاں پہ چائنیز انویسمنٹ آئے گی یہاں پہ گروت ہوگی وہ نہیں ہوئی تو پھر ہمیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب کپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس کا آپ نے اسیسمنٹ غلط کی تھی ہم نے تو اس کو ساری چیزوں کو مدنظر رکھا تھا دیکھیں جی اب یہ رانا صاحب تو ابھی آئے ہیں بٹ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ایک دفعہ غلطی نہیں ہوئی یہ دو تین دفعہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم آپ نے نائنٹی فور سے بات کی مگر وہ تو کانٹریٹس ختم ہو گئے پلانٹس پی آف ہو گئے چیزیں ختم ہو گئیں اور اس وقت تو جو ریٹ تھا آٹھ روپے تھا وہ تو وہ تو ایک ایسی چیز شروع کی تھی which was meant to be for the people at a very cheap cost مگر آگے بڑھتے 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 ہم نے نہ left دیکھا نہ right دیکھا اور ہمیں جو بھی آیا جس قسم کی بھی offer آئی to overcome the energy crisis وہ ہم نے accept کر لی without realizing without realizing کہ will we be able to afford this اور یہ تو آپ صرف generation کی بات کر رہے ہیں نا ہمارا جو distribution system ہے وہ تباہ تھا اور اب بھی تباہ ہے ہماری جو electricity کی پلفریج ہے چوری ہے وہ over a period of years بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئی اور یہ سارا پورا جتنا آپ کا energy sector ہے نا it is a total has become a total disaster یہ صرف یہ صرف plants کی جو آج بات ہو رہی ہے یہ صرف plants نہیں ہے یہ پورا sector کا برا حال ہے آج آپ دیکھیں solarization کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں solarization اسی لیے ہو رہی ہے میں اپنے گھر پہ solar لگا رہا ہوں آپ اپنے گھر پہ solar لگا رہی ہیں وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ we know کہ electricity is no more viable in pakistan بہت مہنگی ہو گئی ہے صحیح کہہ رہے ہیں and 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 nobody can afford electricity چاہے وہ industrialist ہو چاہے وہ home user ہو نہیں مگر آپ کا رائے میں اس لیے چاہوں گی چونکہ دیکھیں اب انہوں نے sovereign guarantees تو دیو ہی ہیں تو اگر sovereign guarantees آپ دے دیتے ہیں investor کو اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ ہم sovereign guarantee کو نہیں مانتے تو کون invest کرے گا پاکستان کے اندرسلی مان بھی والا صاحب اب تو آپ نے contracts کر لیا نا اب what is the way forward میں اس پہ آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھیں sovereign guarantee تو required ہے کیونکہ آپ کو تو کوئی trust ہی نہیں کرتا نا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پاکستان میں آ کے کوئی energy plant لگاؤں گا اور اس کا soul buyer government ہے and i will come and put that as a business and expect that the government will buy power from me and pay me تو یہ تو یہ تو ہونہ ہی نہیں تھا تو sovereign guarantee کے بغیر تو ایک پیسہ اس ملک میں نہیں لگنا تھا اور وہ model بالکل صحیح تھا مگر ہوا کیا کہ آپ نے fuel کے اوپر projects لگائے آپ نے coal کے اوپر project لگائے ایک ہزار میل دور from the uh coast جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسے ایسے decisions نظر آئے ہمیں power کے اندر کہ they were confusing to everybody کہ what is going on in the effort کہ ہم بجلی کی load shedding ختم کرنے جا رہے not realizing کہ یہ کل آپ کو ہی آ کے سارے power plants haunt کریں گے آپ نے یہ جو random قسم کے without any deliberations without any calculation آپ نے plants لگائیں وہ آج آپ کو ہی haunt کریں گے اور ہمیں آج یہ ہمارے debt سے بڑا ہمارا energy sector problem مگر مگر اب اس مسئلے سے نکلنا تو ہے